اسلام علیکم اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ شکر ڈال سکتے ہیں اور میں نے دو کپ دودھ لے لیا تھا دودھ کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر ہی ساتھ میں اب جو ہے یہ ونیلا اینسنس ڈال نہیں ہوں تھوڑا سا جب دودھ تھوڑا سا ویورز گرم ہو جائے گا تو میں اس کو ٹھنڈا کروں گی اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کے اندر کریم اور کنڈنس ملک ایڈ کریں گے یہ بہت جلدی سے اور جلدی بن جاتا ہے اور یہ مصر کی جو ہے وہ ریسپی ہے علی کے نام سے بہت مزی کا یہ میٹھا بنتا ہے بہلے بھی میں بنا چکی ہوں تو میں نے سوچا یہ بہت جڑپٹ بن جاتا ہے اس میں آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں دو کپ میں نے دور لے لیا ہے یہ پکنے کے لیے رکھ دیا اگر آپ لوگ کے پاس اوون ہے تو آپ اوون میں اس کو بیک کریں تو بہت اچھی بات ہے میرے پاس ابھی اوون نہیں ہے اس لیے میں اوون میں بیک نہیں کروں گی اس کو ایسے ہی یہ بہت اچھی طریقے سے جم جاتا ہے اور اچھا بن جاتا ہے تو اوون میں اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں گے تو 180 ڈگریٹ پر 10 منٹ کے لیے آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں جیٹو ویورز دیکھیں اس طرح میں اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے کر کے رکھوں گی آپ لوگ کے پاس باخر کھانی ملتی ہے تو باخر کھانی بھی لے سکتے ہیں اور اگر یہ مل جاتے ہیں پف پیسٹری بھی اگر ملتی ہے تو پف پیسٹری بھی ہم بنا سکتے ہیں جیٹو ویورز دو کروسن لے کر میں نے اس طرح جو ہے تھوڑے سے لگا توڑ توڑ کے ہاتھوں سے ہی رکھ دیئے ہیں اور یہ تھوڑے سے کشمیش ہے کشمیش میرے پاس ابھی فی الحال تھوڑے ہی تھے اس لئے میں تھوڑے ڈال لیوں اگر آپ لوگ کے پاس سیوی لیبر ہو زیادہ تو زیادہ ہی ڈالیں کیونکہ کشمیش اور کھوپرے کا ہی اس میں مزا ہے پھر میں نے اس میں ڈالے ہیں بادام بسٹے ڈالے ہیں دو کروسن میں نے ڈال کے توڑ لیے تھے اور یہ کھوپرا گیا اس کے اندر اس طرح یہ دیکھیں دودھ گرم ہو چکا ہے ویورز تو اب جو ہے میں اس کے دودھ اچھے سے تھوڑا سا گرم ہو گئے اب اس کے اندر میں کریم اور کنڈنس ملک جو ہے ایٹ کروں گی جی ویورز یہ دیکھیں کریم میں نے ڈال دی ہے جی ویورز تو یہ کریم جو ہے وہ اچھے سے ہم بیٹ کر رہیں اور کنڈنس ملک جو ہے وہ بھی میں تھوڑا سا اس میں ایٹ کروں گی ہاں جی تو ویورز اب ہم جو ہے تھوڑا سا جو یہ دودھ اور ونیلا بنایا تھا میں وہ ڈالوں گی تاکہ جو ہے یہ اندر جب سو جائیں اس طرح پھر جو یہ ہم لوگوں نے کریم اور کنڈنس ملک جو ملایا تھا وہ ڈالیں گے اس طرح ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ جو ہے یہ ہی جو ہے لیئر دوبارہ ہم لگائیں گے اس طرح اس طرح یہ دوبارہ لیئر لگائیں گے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزید کا بنتا ہے یہ اور کافی جو ہے پسند بھی کیا جاتا ہے اس کو پھر ہم جو ہے وہ دودھ ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ جو سارا دودھ ہے وہ ڈال دیں گے اچھے سے جو ہے یہ کوپرا ڈالیں گے ٹی ویورز اکھروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بادام پسندے گئے دوبارہ اور یہ جو ہم نے بنایا ہے وہ ڈالیں گے دیکھیں اس طرح میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح پریس کر لیا تھا اگر اون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ویسے بھی اگر میں اس کو ڈھک کے ابھی رکھ دوں گی پھر بھی یہ بہت اچھا سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے فریز میں تھنڈا کر کے کھائیں دو تین گھنٹے کے بعد بہت مزیکہ لگتا ہے یہ ٹی تو ویورز دیکھیں بہت جلدی اور جڈپٹ سے بن گیا ہے امی علی اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم